رفاہ ایدان کے حوالے سے شیخ شرمان الاسار تحاوی سے یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہا وہ بھی جب نماز کرتے تھے تو پہلی تقبیر کے بعد دوبارہ رفاہ ایدان نہیں کرتے تھے تو اس سے امام تحاوی انفی نے بھی لکھا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رفاہ ایدان منزوخ ہو گیا تھا اس لیے تو سیدنا ابن عمر نے بھی چھوڑ دیا تھا بعد میں رفاہ ایدان جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے آپ صاحب تو اس روایت کے جو راوی ہیں حسین بن عبدالرحمن السلمی تو یہ مختلط ہیں یعنی آئمہ نے جو مختلطین راویوں پر کتابیں لکھی ہیں ان میں ان کا ذکر موجود ہے اور ان کے شاگرد ہیں ابو بکر بن عیاش یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہوں نے حسین بن عبدالرحمن السلمی سے اختلاع سے پہلے روایت لی ہو تو جب ان لوگوں میں نہیں ہے تو یقیناً ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے ان سے اختلاع کے بعد روایت لی تھی لہٰذا یہ روایت ہی ثابت نہیں ہے کہ حسین بن عبدالرحمن السلمی کے اختلاع کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آئمہ نے اس روایت پر جرہ بھی کر دی ہے سخت جرہ کر دی ہے جب آئمہ نے اس روایت پر سخت جرہ کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر وہ علت واضح ہو چکی تھی جو ہم پر نہیں ہو سکی اگر تو ہم آئمہ پر بروسہ کریں تو یہ روایت ثابت نہیں عبداللہ بن عمر کا ترقی رفل ایدین کے والد سے کوئی مذہب ہمارے علم میں نہیں آسکا بلکہ صحیح بخاری میں سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کا رفل ایدین کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفل ایدین کا مشہدہ کرنا ثابت ہے اور تواتر کی آتا ہے عبداللہ بن عمر کا رفل ایدین کرنا بہت ثابت ہے یہ ضعیف روایت کی بنیاد اگر علامہ تحابی حنفی رحمہ اللہ تعالی نے خطہ کھا لی اور رفل ایدین کے نصہ کا دعویٰ کر دیا تو یہ حیرانی والی بات ہے کیونکہ ایمہ مہدیسی نے اس کے ثبوت پر کتابیں لکھتے رہے اب بخاری مسلمیں پڑھیں اب کو سید عبداللہ بن عمر سے سید عبداللہ بن عمر کے نام مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ملے گی سید عبداللہ بن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ملے گی ابو حمیدہ سعیدی کی ابو دعود میں ترمزی نے اس کو حسن صحیبی کہا ہے وہ دس صحابہ کی مجودگی نے انہیں نماز پڑھی اور کہا یہ نبی پہ صلی اللہ تعالیٰ کی نماز ہے تو اس میں رفل ایدین کیا اور صحابہ نے کہا کہ بلکل آپ صلی اللہ تعالیٰ ایسا ہی آپ کی نماز بھی ایسی ہی تھی اور یہ سارے شہر یہ سوچنے کی بات ہے ویسے کہ صحابہ اکرام نے سید عبداللہ بن عمر ہے یا سید عبداللہ بن عبیرس ہے یا سیدنا ابو عمیر سائدی ہیں یا اسے صحبہ ہیں انہوں نے رفعہ دین بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہے وہ تابعین ان سے روایت کر رہے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے شاگر تابعین کو وہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفعہ دین کرتے تھے رکوع میں جاتے بھی سر اٹھاتے بھی اور تیسری رقم میں بھی اور خود وہ عمل کر کے بھی دکھاتے تھے اس حوالے سے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی سنو کبرا بیٹی میں جو شہنگو بھی صحبت ہے انہوں نے بھی اپنے جو شاگرد اور ان کے نواسے تھے سیدنا عبداللہ بن زبیر ان کو بتایا پھر انہوں نے آگے اپنے شاگرد کو اپنے شاگرد کو ایک سلسلہ چلتا رہا یہ تو روز روشنک طرح ایک واضح مسئلہ ہے اس میں تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بس ایک مذہبی تاثب ہوتا ہے جہالت ہوتی ہے انسان وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اور دن کو رات قرار دیتا ہے میرے خیال میں یہ عجیب بات ہے اور علامہ تعوی رحمہ اللہ تعالی کا نصہ کا دعوی جو ہے ویسی بھی آفز بن عجر رحمت اللہ علی نے امام تعوی کے بارے میں فتو الباری کے اندر لکھا ہے کہ یہ دعوی دلیل کے بغیر نصہ کا دعوی کر دیتے تھے کوئی دلیل نہیں بغیر دلیل کے نصہ کا دعوی کر دیتے تھے یہاں بھی انہوں نے بغیر دلیل جو روایت پیش کی وہ محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا امام حمد عمبل وغیرہ کی جرہ موجود ہے اور حسین بن عبدالرہ سلمی کی اختلاط ہے اس میں تو وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی صحیح حدیث بل جو درجہ تواتر تک پوچھتی ان کو ضعیف کیسے قرار دے سکتی ہے انہوں نے اس کو منصوب کیسے قرار دے سکتی ہے